موسیقی آسٹرانک ناظرین ویلکم ٹو دہ ہیلتھ شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام ناظرین حمل کسی بھی عورت کی زندگی میں آنے آلی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے یہ زندگی کا ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے اور بہت حساس بھی اس دوران ڈاکٹر مختلف عقاد پر معاینے کے لیے مریض کو بار بار بلاتے رہتے ہیں یا خاتون کو بار بار بلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کا بروقت معاینہ کر کے دوران حمل پیش آنے والی مشکلات کا تسکیہ کیا جا سکے اور اگر کوئی ایسی مشکل پیش آنے والی ہو جس سے والدہ یا اولاد کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے معاملے میں پہلے سے تیاری کی جا سکے تاکہ اس کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہو آج ہم بات کریں گے انہی وزرٹس کے بارے میں جو کہ دوران حمل مریض کو ڈاکٹر کے پاس جا کر کروانے چاہیے تاکہ بروقت تشخیص ہو سکے آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف زیاہ اختر جو کہ پروفیسر آف گائنیکالوجی آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم روشن صاحبہ السلام علیکم جی بہت میرے کو روشن صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں روشن صاحبہ انٹینیٹر وزرٹس یا حمل اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کیا خواتین کو حمل کو بطور مرض لینا چاہیے یا یہ زندگی میں آنے والی نارمل تبدیلیاں ہیں جن کے ساتھ کچھ معاملات حساس ہیں دیکھئے سالوں سال سے یہ بات خواتین کو معلوم ہے کہ پرگننسی کے دوران ایک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم انٹینیٹر کیئر کہتے ہیں انٹینیٹر کیئر کا مقصد ایز ای میٹر فیکٹ یہ ہے کہ پرگننسی میں وہ عورت جو پرگننٹ ہے اس کو لک آفٹر کیا جائے اور جو بھی پرابلمز فورسی کر سکتے ہیں ان کو دیکھیں اور جو پرابلمز دورانے حمل آتی ہیں ان کا علاج کیا جائے تو یہ نو مہینے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بڑا ضروری ہے یہ اس کو کوئی ڈیزیز لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرور فیزیلوجیکل ہے اس فیزیلوجیکل ایونٹ ہے لائف کا اس فیزیلوجیکل ایونٹ میں اب اتنی ڈیولیمنٹ ہو گئی ہے اتنی سائنٹیفک اس میں رسرچ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایکزیکلی پتا ہے کہ ہمیں کس پیریڈ آف پرگننسی میں کس طرح کی مشکلات پرشا سکتے ہیں ڈیل کرنا ہے رساوہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حمل نو مہینے پر محیط ہوتا ہے تو اس نو مہینے کے عمل کو آپ کیا ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ فارم ہو گیا بچے کے اندر مختلف اوقات میں مختلف جو ڈیفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑا جا سکتا ہے اسی طرح سے ماں کی بھی صحت کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں اس دوران یا جو صحت کے معاملے میں پریشانیاں سامنے آتی ہیں ان کو ہم مختلف اوقات پہ سکرین کرتے رہتے ہیں تو کیا اس کی کوئی ڈیویڈ موجود ہے کہ اس پورے پیڈیٹ کی بیسے ایز میٹر فیکٹ یوں تو ادھر بائز کوئی ڈیویڈ نہیں ہے لیکن ہم ہمیشہ اس کو تین ٹرمیسٹر اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرس ٹرمیسٹر فرم فرس منٹو ٹویل ویکس اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرمیسٹر جو سیکنڈ ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر یعنی تین ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر میں پیڈنسی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ای ٹرمیسٹر جو ہے وہ بڑا ایمپورٹن ٹرم پیریڈ ہے کیونکہ فرس ٹرمیسٹر میں ہی ساری دیولپمنٹ آف دی فیٹس ہوتی ہے اور بارہ ہفتے کے دوران ایڈ ایڈ او دی ٹویل ویکس فیٹس کی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر باقی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے باقی وقتوں کے اندر وہ بچے کی کروت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایسا ٹائم پیریڈ ہے جبکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا ماں کیا دوا کھا رہی ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ماں کی نیکس انفیکشنز کو ایکسپوز ہو رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے because this is a very vulnerable period یعنی ابتدائی تین مہین ہے ابتدائی تین مہینے بہت امپورٹنٹ ہے نمبر ٹو اب فیٹل میڈیسن اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ پہرے تو لوگ یہ سمجھتے تھے ٹھیک ہے پریگننسی ہے تین چار مہینے آرام سے گھر پہ بزر جائیں گے اس کے بعد آرام سے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اب فیٹل میڈیسن کے حوالے سے ہمیں یہ بات پتا چل گئی ہے کہ پریگننسی جیسے ہی محسوس ہو پیشنٹ کو کہ اس طرح پیریڈ میس کیا ہے کیونکہ اس بات ہم ایک ڈیٹنگ سکین کرتے ہیں آرٹا سون کی مدد سے نمبر ٹو میں یہ کہنا چاہوں گی بلکہ ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے بائیکیمیکل ٹیسٹ ایسے ہیں اور آرٹا سون کے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ ہم کو فرس ٹائمسٹر میں بہت ساری چیزیں جو کہ جن کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی یا ہم بہت ساری چیزیں کیچ کر سکتے ہیں اس میں میں زگر کروں گی ڈاؤن سنڈروم کا اب یہ ریکمینڈیشنز ہیں یوکے کالیج کی کہ جتنے بھی عورتیں ہیں پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ڈاؤن سنڈروم ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتا ہے جن کی ایک جو بڑے عمقی ہیں جی ہے ابابو فورٹی ایس ییس یہ دس ون ان ہنڈرڈ چانس ہیں انہوں عورتوں کا جن کی کیج اوپر فورٹی ایس سے زیادہ ہے پٹ نیور دلیلس جو ینگ ایج گروپ کے لوگ ہیں ٹوئنٹی فائی ایس ٹوئنٹی ایس ان میں بھی ڈاؤن سنڈروم مہن سکتی ہے تو ڈاؤن سنڈروم کو ایویلیویٹ کرنے کا سب سے بہتر ٹائم جو ہے وہ ریکمینڈی ٹائم جو ہے وہ 11 to 13 weeks ہے اس 11 to 13 weeks میں ultrasonographers جو ہیں those who are good at doing ultrason وہ ایک انٹی تھکنی ہم اس کو کہتے ہیں نیوکل ٹرانسلویسنسی which is a thickness behind the cervical vertebra وہ اس تھکنیس کو میجر کرتے ہیں اور اس تھکنیس میں ان کو تھکنیس انکریز نظر آتی ہے تو یہ بات ہم ایز ارنوستیٹیشن کو پتا ہوتی ہے کہ یہ نیوکل ٹرانسلویسنسی یہاں پہ بڑھی رہی ہے جس سے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کہیں ڈاؤن سنڈروم کا تو شکار نہیں ہو جائے گا اگر ہمیں یہ فرسٹ ٹینز میں ضروری اپنا ہمیلیٹی نظر آتی ہے تو پھر ہم further forward 16 weeks پہ 20 weeks پہ اس سے concern دوسرے بائیوکیمیکل ٹیسٹ کرتے ہیں and so on and so forth کہ بائیوکیمیکل ٹیسٹ میں کوئی پرابلم آگئی تو آگے جاگے پانی بچے کا لے کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ کہ جو ڈاؤن سنڈروم ہے اس سے mental retardation ہوتی ہے بہت بچوں کو بالکل اور جس گھر میں ایسا ایک بچہ ہو اس گھر میں ایک اور ایسا بچہ تو افرورٹ کیا ہی نہیں یا پہلے کہیں ہسٹری ہو کہ فیملی میں کوئی ہوا ہے یا ماں کی ایسا کوئی بچہ ہوا ہے اس لیے اس کا رسک بکل لیرانی چاہتے ہر پریگننسی جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے لیے completely جو ہے وہ evaluate ہونی چاہیے ڈاؤن سنڈروم کے لیے اور بھی بہت ساری کروموسومل انہوملیز ہیں ٹرائیسومی ہیں ٹیپلائیڈی ہیں یہ بھی ساری جو ہے وہ مختلف بائیوکیمیکل ٹیج سے اور الٹرساؤن کی مدد سے پک کی جا سکتی ہیں رس صاحب آپ نے الٹرساؤن کا ذکر کیا الٹرساؤن جب آیا تھا شروع میں تو ایک وقت ایسا آیا جس کے اندر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بچے کی سیکس سیکس ڈیٹرمنیشن کے لیے اس کو بہت اہم ٹول قرار دیا گیا بلکہ اس کو اللیگلی استعمال بھی کیا جانے لگا کہ بچے کی سیکس ڈیٹرمائن کر دی جائے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خطے میں یہ خواہش بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو بھی اولاد ہو وہ مرد ہو تو پھر آخر میں جا کر ایک جگہ پہ کسی حد تک روک تھام کرنی پڑی تھوڑی پابندی لگانی پڑی کہ یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے تو حقیقتاً اگر الٹرا ساؤنڈ کی بات کی جائے تو اس کے اوپر کن کن چیزوں کی تشخیص ہو سکتی ہے اولاد میں جیسے ایک تو آپ بتا چکی ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے اسی طرح اور کس کس طرح کی ڈیفیٹس بچے میں پکڑے جا سکتے ہیں جو جن کی وجہ سے آنے والا بچہ ہے تو سروائیو نہیں کرے گا کہ اگر کرے گا تو پھر معذوری کے ساتھ کرے گا جی ہاں دیکھیں بڑا اچھا آپ نے یہ سوال کیا جیسے میں نے کہا کہ فرس ٹرمیسٹر کے اندر ہم ڈاؤن سنڈروم کی سکریننگ کرتے ہیں پھر ہماری سکیننگ کے ٹائم بیکل مقرر ہے جیسے ڈیٹنگ ڈیٹنگ کے لیے ہم نے سکین کی آرلی پرگننسی میں پھر دوبارہ ہم ایک سکین کرتے ہیں ٹوینٹی اٹھ بیک آف پرگننسی یہ انوملی سکین کرلاتا ہے اس سکین میں ہم یہ دیکھتے ہیں بچے میں کوئی ابنوملیٹی تو نہیں ہے یہ کمپلیٹ سکیننگ ہوتی ہے جو بچے میں کوئی سپائن میں ابنوملیٹی ہے کوئی برین میں ابنوملیٹی ہے کوئی کڈنی میں ابنوملیٹی ہے اور یا کرومسوم بہت سارے سافٹ ٹیشو مارکرز ہیں کرومسومل سافٹ ٹیشو مارکرز ہیں جو الٹرساون ٹوینٹی اٹھ بیک آف پرگننسی میں پک اپ کر لیتا ہے اب ڈپینڈنگ آن تا فیکٹ کہ یہ جو بھی کچھ سپر ڈائیگنوز ہو رہا ہے جو ڈس آرڈر ہم ڈائیگنوز کر رہے ہیں الٹرساون میں یہ کمپیٹیبل ہے ویٹ لائف یہ اٹھ بیٹیبل ہے ویٹ لائف جی تو اگر اٹھ بیٹیبل ہے ویٹ لائف تو ان دیٹ کیس ہم پھر پرگنیٹ عورت کو کاؤنسل کر سکتے ہیں کہ یہ جو تمہارا بچہ ہے اس کو جو پرابلم ہے یہ کمپیٹیبل ویٹ لائف نہیں ہے تو بہتر یہ کہ اس کی جو ہے نا وہ ٹیمینیشن کروا دینی چاہیے شروف صاحب اسی طرح سے اگر بات کی جائے انٹی نیٹل وزٹس کو پلان کرنے کے بارے میں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ خطے تو ایسے ہیں جو بہت دور دراز کے ہیں جہاں سے لوگوں کو دو دو دن لگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں ایسی خواتین کے لیے بار بار آنا اتنا زیادہ فیزبل نہیں ہوتا اسی طرح سے دیکھا جائے تو پھر فائنانشل کنڈیشنز کی بھی بات آ جاتی ہے بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی خیال پایا جاتا ہے مریضوں میں میرے خیال سے وہ حالات اور واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاید بل بنانے کے لیے بل بنانے کے لیے بار بار بلا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وزٹس پلان کیے جائیں تو کس طرح کیے جائیں تاکہ صحیح وقت پر صحیح چیز سامنے آ سکے اور بروقت جو بھی معاملہ ہے اس کے اندر انٹروینشن کی جا سکے دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا جس کے مطالق میں یہ کہوں گی کہ پیشنٹ کو کون دیکھا ہے صرف پیشنٹ کی پیٹ پہ ہاتھ رکھنا ہر وزٹ میں کون اس پیشنٹ کے ایگزامنیشن کر رہا ہے کون چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہا ہے یہ بات بڑی ایپورٹنٹ ہے بے خیال جہاں تک نمبر آف وزٹس کا تعلق ہے تو یوچیلی پیشنٹ کو ایک ایک مہینے کے بعد دیکھتے ہیں یہ یوچیلی میں ایک بات بتا رہی ہوں اس کے بعد پھر اور پھر اگر ضرورت ہے تو یہ وزٹ بڑھائی بھی جا سکتی ہیں اور اگر پیشنٹ بکل نورمل سب کچھ چل رہا ہے تو ان وزٹ کا ٹائم پیرڈ بڑھا بھی سکتے ہیں ایک مہینے سے سکس ویک سکتے ہیں لیکن اگر پیشنٹ کو ساتھ ساتھ کوئی پرابلم ہے جیسے ڈائیویٹیز ہے یا ہیپرٹینشن ہے انیمیا ہے کوئی اس کی سمکہ ان کو پرابلم ہے تو ہمیں ان پیشن کو زیادہ آفن دیکھنا پڑتا ہے لیکن منیموم وزیڈز جو کی جا سکتی ہیں ان حالات میں کہ مریض بہت دور سے آ رہا ہے سبر کرتا وہ آ رہا ہے تو کم سے کم تین وزیڈز ضرور ہونی چاہیے اٹلیسٹ تھری وزیڈز اس کا مطلب یہ ایک ارلی پرگننسی ہو گئی ایک میڈل آف پرگننسی کے بعد جب ہم نے ان کے نوملی سکین بغیرہ دیکھ لیا اور اس کے بعد ایک ٹورس دی اینڈ آف دی پرگننسی اس سے کم وزیڈز جو ہیں یہ بھی ان لوگوں کے اس لحاظ سے میں یہ بات کر رہی ہوں جو کہ بہت دور سے آ رہی ہیں یہ آنا افورد نہیں کر سکتے رو سب میں پہ تھوڑے در کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین اس موقع پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی کمیشور بریک بریک سے واپس آ کر انٹی نیٹر وزیڈز کے بارے میں مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈ آس موسیقی